موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین پاکستان کے لیے ایک بہت خوشی کی خبر اور یہ خوشی کی خبر آپ کے ڈیفنس سے متعلق ہے چین کی مدد سے پاکستان نیوی اب بالکل ناقابل تسخیر ہو جائے گی چینہ نے کس طرح پاکستان سے دوستی کا ایک حق ادا کر دیا جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں پاکستان نیوی کو ایک بہت بڑا توفہ دیا گیا اور اب الحمدللہ یہ دفاعی صلیہ یہ جو ہے یہ کسی بھی ترقی پذیر ممالک تو دور کی بات کسی ترقی یافتہ ممالک کے پاس بھی نہیں اور یہ خطے کی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نیوی کو ایک شہکار دیا گیا اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں کہ دیکھیں چین کا نام تو اکثر لگایا جاتا ہے کہ دیکھیں دنیا بھر میں یہ پاک چین دوستی کی بات ہوتی ہے دوسری ہمیں کور بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اس وبا سے چین پر الزام تو لگتا ہے کہ انہوں نے معیشت کو ناکام کیا پیسہ کمایا لیکن اصل پیسہ کس نے کمایا میں آپ کو ان لوگوں کی تفصیل بتاتا ہوں آپ احران ہو جائیں گے انہوں نے پیسہ کیسے منائے اس وقت ساؤتھ چین سی میں جو علاقہ ہے وہاں پہ تین ٹریلین ڈالرز کی تجارت ہو رہی ہے وہاں پر اس کی وجہ دنیا کے چالیس فیصد گیس جو ہے وہاں موجود ہے بتیس سو اکڑ ایک ایسی زمین جس پر چین نے ایک نیا جہان آباد کر لی ہے گیارہ عرب بیرل تیل وہاں سے زمین کے نیچے پڑا ہے جسے ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا یہ اس علاقے کی بات بتا رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں کیوں نیوی ضروری ہے یہ ذرا یاد رکھئے گا اب اس میں وہ ممالک کون کون سن کے میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں جو ڈریکٹ اس پورے ٹریٹوریل ڈسپیوٹ میں شامل ہیں لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ تجارت کے جو روٹس ہیں یہ جو بنی ہوئے وہاں بیریہ اسی لیے وہاں ضروری ہے کہ پانی پر آپ کا قبضہ ہے تو ساری تجارت آپ کے پاس ہے اگر آپ ایک دفعہ اس پورے روٹ میں آ جائیں تو معاشی سیاسی اور فوجی ان تینوں اعتبار سے اس ملک کو وہ ایج حاصل ہو جاتا ہے جو دنیا میں کسی ملک کو نہیں ہو سکتا لیکن مسائل دوسری طرح بہت آتے ہیں کیونکہ پاور کی گیم شروع ہو جاتی ہے ٹریٹوریل ڈسپیوٹ ہے برونائی انڈونیشیا ملیشیا فلیپین تائیوان اور ویتنام یہ تو برائے راست اس میں ملک ہیں لیکن چین نے اپنی بیریہ کو نہ صرف مضبوط کر رہے اس وقت بلکہ ساتھ پاکستان کی بیریہ کو بھی مضبوط ترین کر رہے تاکہ اگر خطرہ ہوتا ہے خطرہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو تو کم از کم پاکستان کی بیریہ اس کی مدد کے لیے فوراں پہنچ سکے اس علاقے میں اتنی مضبوط کسی کی اور مدد ہے نہیں اور چین ڈریکٹ مدد پاکستان سے لے اور اس علاقے میں آپ کو پتا ہے اس وقت تھانداری کے چکر ہے سارا اور تھانداری کے چکر میں اور بڑے ممالے کیوں آ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کی نیوی اگر مضبوط ہوگی تو اس میں پاکستان کا تو فائدہ ہے ہی اور ہندوستان جہاں اپنے بجٹ میں اضافہ کر کے اپنی نیوی مضبوط کر رہا ہے وہاں پاکستان کو آج ملے گا لیکن زیادہ فائدہ چین کو ہے کیونکہ پاکستان کے بجٹ پر پریشر ڈالے بنا یہ پاکستان کی نیوی کے اس پورے سیٹ اپ کو سٹرانگر بنا رہے ہیں کیونکہ territorial dispute بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس پورے علاقے میں میرا قبض ہو میرے حمایتی اور میرے مخالف سب یہ جانتے ہوں آپ گوادر پورٹ کی مثال لیں آپ کو یاد ہوگا دبائی کی حالت دیکھیں پورٹ سے پہلے وہاں ان کی تجارت دیکھیں جو دبائی آج ہے اور جو دبائی پہلے تھا پورٹ سے پہلے اسی طرح آپ چین کے صوبے دیکھ لیں جہاں سمندر سے تجارت ہوتی ہے اور وہاں پہ کیا کیا موجزات برپا ہو چکے ہیں کس طرح انہوں نے پورے چین کی حالت بدل دی جب تک آپ کا ایکسیس نہ ہو آپ آگے چلنے نہیں سکتے کراچی پورٹ گوادر پورٹ سے اب جو اس انشاءاللہ موجزات متوقع ہیں ان کی کیا ہی بات ہے چین نے جو ابھی پاکستان کو تفہ دی ہے وہ ہے ٹائپ 054P یہ ایک بڑی عبدوز دی ہے اس سے پہلے وارشپ دیا تھا 054 فرگیٹ اس وقت دنیا میں بہت کم ایسے وہ شاکار بننے ہیں ہر قسم کے ایڈوانس ٹیکنالوجی اس میں ملٹری کے ایکوپمنٹ لگے ہوئے ہیں اس میں ویپنز لگے ہوئے ہیں سینسرز لگے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو یاد اور یموق جو تھا پچھلے مہینے وہ بھی ایک اپنا 2300 ٹن کا ایک جو کورویٹ تھی پاکستان نیوی شپ کے پاس پی این ایس نے وہ انہوں نے پاکستان کی نیویل کی فلی میں آئے تھی پھر ابھی آپ کو پتہ ہے ترکی میں حالی میں جو وہاں پر طیب رجب اردگان نے جو ایک بڑی پریس کانفرنس کے پاکستان کے حوالے کی ہے جہاں ترکی بھی کافی پانی میں سمندر میں بہری ہے ان کی بھی بڑی سٹرونگ ہے تو بیسیکلی تینوں افواج ضروری ہیں آپ کی اس میں کوئی شک نہیں لیکن موجودہ حالات میں جو علاقے کی تیرٹوریل آپ کو دیکھیں کہ اس میں ساؤتھ چائنہ سی میں جو مسئلہ ہے کہ وہاں پر امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پر یہ اپنی چودرات قائم کریں تاکہ جتنے بھی جہاز گزریں یہ جس طرح کسی زمانے میں آپ کو پتہ ہے آپ اگر چھوٹے علاقوں میں دیکھ کر ٹھوٹے بدماش تو وہ ہر گزرنے والے سے آنے والے جانے والے سے جگہ ٹیکس لینا شروع کر دیتے ہیں اب ان کا جگہ ٹیکس ذرا مختلف انداز وہ یہ کہ آپ کو وہ روٹس نہیں دیں گے وہ اچھے روٹس نہیں دیں گے جن سے آپ کنیکشن کر کے اپنی تجارت کو پروموٹ کریں اور چین کی آپ کو پالیسی پتہ ہے کہ چین پر یونٹ کاسٹ کو گرا کر میس پروڈکشن کرتا ہے مطلب بہت زیادہ بناتے ہیں ہر چیز بناتے ہیں اس میس پروڈکشن کو پھر دنیا بھر میں وہ فلوٹ کرتے ہیں مطلب جانے دیتے ہیں تاکہ وہ پھیلے اس میں انہیں سب سے جو امپورٹنٹ انہیں جو راستہ چاہیے وہ ہے سمندر کا راستہ اس راستے سے چین کے جو آگے فردر مزید نکلتے ہیں راستے اور وہاں سے آگے ان کی تجارت ہے وہ دن بے دن آگے بڑھتی ہے اب پاکستان کی نیوی کا یہاں پر بڑا اہم کردار ہے کہ پاکستان کی نیوی نہ صرف چین کو ایک ڈیفنس سٹرٹیجی پروائیڈ کرے گی امریکہ چونکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو چائنہ نے ساؤتھ چائنہ سی میں ہی امریکہ کے جو جہاز تھے انہیں اچ کے ریوی جو ان کے تیارے تھے ان کو کیسے سیمیولیشن اٹیک کیا اور وہ میں اس کے بارے میں پوری تفصیل سے ایک ویڈیو سے پہلے کر چکا ہوں وہ آپ ضرور دیکھئے گا اس میں آپ کو تفصیل سے پہلے گا وہاں ہوا کیا ہے اب یہ تین ٹریلین ڈالر کی تجارت اور چالیس فیصد گیس اور تقریباً گیارہ ارب بیرل جو آئل ہے یہ الڈ ہے اس کی بھی لڑائی ہے اور اسی وقت سے آپ کو مضبوط بحریہ چاہیے جہاں ہندوستان اپنا بحریہ پر بجٹ بڑا ٹک ٹاک قسم کا لگا رہا ہے پاکستان خوش قسمت ہے کہ بڑے کم لیمیٹڈ وسائل میں بہت زبردست قسم کی ٹکنالوجی جو ٹرانسور ہو رہی ہے اور بیریہ کے حساب سے اب علاقے میں چودرات آپ کسی کی ہونے نہیں پاکستان اور چائنہ دیں گے یہ بہت ضروری ہے ایک امپورڈن بات آپ یہ بھی ساتھ دیکھیں کہ جہاں چین کی تجارت بڑھتی تھی چین پر الزام بھی لگتا ہے کا ہو ریل اسٹیٹ کا ہو تیل کا ہو جس کا بینس ہو افریقہ سے لے کر یورپ تک وہ اپنے پنجے جو ہیں پھلاتے جا رہے ہیں تو کہا جا رہا تھا جی کہ انہوں نے یہ سارا گیم چلائی سب کچھ لیکن میں آپ کو ایک ایسی خبر بتاتا ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں اس میں کہ اس پینڈیمک سٹارٹ سے لے کر اب تک جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا عرب پتیوں کو کہ دنیا بلہ اگر آپ پینڈیمک میں اس وقت سیچویشن دیکھیں جو بھی ہوا دنیا میں آپ کو پتا ہے کیا ہوا پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے جو ایک آفت چل رہی ہے کہا تو دنیا کے مدد ہر بندہ یار تباہ برباد کسی کے بزنس نہیں رہا کسی کی نوکنیا نہیں رہی ایئر ایوییشن کو دیکھ لیں آپ جو مرضی انڈسٹری اٹھا دیکھ لیں اس سے ضرور ایفیکٹ ہوئی ہے سوائے ان پانچ عرب پتیوں کی ذرا نام سن لیں ان کے جو ایسٹس ہیں ان میں آپ اضافے دیکھیں کتنا مال انہوں نے کمال لیا ان میں جیف بیزوس ایمازون کے ان کے سکسٹی وان پوائنٹ فور پرسنٹ ایسٹ بڑے ہیں ایک سے تیرہ عرب سٹارٹ پہ تھے اور آج ایک سو بیاسی پہ ایلون مسک جو ٹیسلا کے آپ کو پتا ہے ایک چار سو تیرہ پرسنٹ فور ہنڈر تھرٹین پرسنٹ انکریز چوبیس بلین پہ تھے سٹارٹ میں اور اس کے دوران ایک سو چھبیس بلین پہ جہاں پہنچے بل گیٹس صاحب مشہور آپ کو پتا ہے ایک کس پرسنٹ ان کے جو ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے اٹھانوے عرب پہ تھے ایک سو انیس عرب پہ آج پہنچ چکے ہیں مارک زیکر برگ ایک عرب تک جہاں پہنچے اور وارن بفے جن کے ڈیفرنٹ بزنسز ہیں ان کا تیس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے ستاسٹھ عرب پہ سٹارٹ میں تھے اس پینڈیمک ہے اور اٹھاسی عرب تک پہنچ گئے تو الزام لگتا ہے کن پہ لیکن منافع بنانے والے لوگ کون ہیں اور آپ یقین کریں ان لوگوں کی آپ بلینر کا کلپ جس کی میں اکثر ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں یہ ہیں وہ لوگ یہ ہیں وہ میرے حیال میں ذاتی طور پر کلپٹ جنہوں نے مال بنا لیا اپنا اور دنیا کو کرا دیا تباہ چاہے وہ گیم کچھ بھی انہوں نے کی آئیٹی سے کی ہے انہوں نے تیل سے کی ہے جو بھی انہوں نے گیم کی ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے مال کو کس طرح بڑھایا اور دنیا کو انہوں نے دیکھے کہاں سے کہاں لگا دیا الزام لگاتے ہیں وہ چاہے نہ بھی ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ